پندرہ دسمبر انیس سو پچانوے کو دنا صلح ایپٹ آباد میں پیدا ہونے والے بچے کا نام اس کے والدین نے توقیر رکھا توقیر کے والد کا پیشہ تعلیم تھا لہٰذا وہ اپنے بیٹے کو بھی آلہ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے آلہ تعلیم کی غرض سے توقیر نے راولپنڈی کے تاریخی تعلیمی ادارے اسغر مال ڈگری کالج میں داخلہ لیا اس کو ایک سابقا دوست مل گیا اسی اسغر مال کالے سے اس نے بی ایسی کیا ہو تھا اور وہ بہت انٹیلیجن بچہ تھا اس نے اس کو مشرع دیا توقیر کو کہ ایر اسغر مال میں ایڈمیشن لے لو وہاں تو پڑھا ہی بہت اچھی ہے سٹاف بھی مکمل رہتا ہے جھوٹیاں الاؤ نہیں ہیں اس کے مشرعے پر اس نے وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا یہ لڑکا عام طلبہ سے مختلف تھا وہ طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک با اخلاق نوجوان تھا جو اپنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں نکارنا چاہتا تھا اس کو خدا نے قائدانہ صلاحیتیں بھی دے رکھی تھی اس کی عقابی نگاہوں نے اپنی نیک فطرت کے عین مطابق اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم کو منتخب کیا اور اسے اوڑنا بچھونا بنا لیا چونکہ آسٹلائید پھر بعد میں کر دیا تھا تو اس دوران یہ جمعیت کے دوستوں سے اس کے تعلقات ہوئے اور چونکہ دینی ماحول گھر میں بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین بھی نمازی تھے اور گھر کا ماحول بھی اس کو دینی ملتا تھا اور وہاں بھی دینی ماحول جب مل گیا تو وہ بڑا سٹیس فائدہ بڑا خوش تھا تو وہاں چونکہ درس و تدریس ہوتا ہے اور لٹریچر پڑھا جاتا ہے تفہیم القرآن اور اس طرح کے اسلامی لٹریچر وہ خود بھی پڑھتا تھا گھر میں بھی لا کے بینوں کو بھی دیا ایک دور دراز کر رہنے والا فرد جب ایک شہر میں ایک تعلیم دارے کے ہسٹل میں آ کر رہتا ہے اور اپنے روز و شب وہیں پر گزارتا ہے تو وہاں پر اس کے پاس برائی کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرح کی صحبت اختیار کر سکتا ہے اس کے ہسٹل کے قریب اگر سنوکر کلبز بھی ہوں نیٹ کیفز بھی ہوں تو اس کو برائی کی طرف جانے میں کوئی زیادہ تبدو کرنے کی ضرورت نہیں پڑھتی توکیر بھئی کا کالج میں اپنی دوسری صحبتوں کو چھوڑ کر جمعیت کے ساتھ منسلک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مصبت رجحان رکھتے تھے اسلامی جمعیت طلبہ کی سرگرمیوں نے اس کی صلاحیتوں کو اور بھی نکھار دیا اور جلد ہی وہ کالج کے طلبہ کی آواز بن گیا توکیر بھئی کے انتظامی امور کے حوالے سے میں بات کروں تو انتہا قسم کے وہ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں اور انتظامی امور پائے جاتے تھے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دفعہ واقعہ ہوں اور سناتا ہوں کہ اسکر مال کالج کے اندر پانی بھزلی چلی گئی تھی جس کی وجہ سے ہماری موٹر نہیں چل پا رہی تھی اور انہوں نے پانی واشنومز میں بھی ختم ہو چکا تھا میس کے اندر بھی ختم ہو چکا تھا کہیں بھی پانی نہیں تھا تو ہم نے آسٹل وارڈن سے ملاقات کی میں بھی اس ملاقات کے اندر شامل تھا تو بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہو جائے گا بس کال آجائے گی لائٹ جو ہو جائے گا کوئی جنریٹر کا مسئلہ تھا وہ جل گیا تھا جس کی وجہ سے نا ہمیں کافی دکرت کا مسائل تھے پھر انہوں نے یوں کیا کہ آسٹل کے بچوں کو جمع کیا اور ان کو لے کے آسٹل وارڈن کے پاس سب کو لے کے گئے کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ کیا کریں گے یہاں پہ ان کے پاس کھانے کے لئے بھی مس بند ہے یہ باہر سے بھی کھانا نہیں کھا سکتے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے واشنون استعمال کے نظر انسان ہے تو یہ پانی نہیں ہے تو یہاں پہ عجیب طرح کی چیزیں پیدا ہو جائیں گے اس بات کی اوپر کہ انہوں نے اسی وقت آسٹل وارڈن کو تیار کروایا اور وہ خود اپنے ایک ساتھی کو لے کے واپتہ کے دفتر گئے اور واپتہ کے دفتر سے وہاں کے بندے کو اٹھا کے لے کے آئے ساتھ اور انہوں نے وہاں پہ فالٹ سالپ کیا اور اسی وقت بزلی آئے اور وہ وہاں پہ جا کے پورے ہسٹل کے اندر بزلی بھی آئے اور پانی بھی آئے ایک اچھے قائد اور رہنما کی سب سے بڑی خوبی ایثار اور قربانی ہے توقیر زفر آباسی کو خدا نے آلہ ظرفی خلوص اور قربانی کے جذبے سے مالا مال کیا تھا ایک دفعہ ایک طالب علم تھا ساتھ ہمارے تو اس کی فیس کا ایشو تھا کچھ تو یہ ان کو تو گھر سے منتلی انہیں ملتا تھا جو پیکج ملتا تھا اس کو یوٹلائز کرتے تھے لیکن اس دفعہ جب وہ گھر گئے تو اپنے والد محترم سے وہی اسبے معمول جو منتلی ان کو بجٹ ملتا تھا وہ تو انہوں نے دے دیا لیکن دو چار قدم آگے جا کے پھر واپس مڑے اور اپنے والد محترم کے پاس گئے کہ ابا جان مجھے کچھ اور پیسے چاہیے میں نے کہا بیٹا آپ کا کی کوئی فیس نہیں دینی ہے آپ نے آپ کے سب داخلہ جا چکا ہے ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو پھر اور پیسے کیوں چاہیے کوئی چیز خرید نہیں ہے تو بتائیں میں خرید دیتا ہوں تو وہ خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی امی کے پاس گئے اور امی سے کہا کہ امی ہمیں مجھے کچھ پیسے چاہیے ادھار تو میں آپ کو بھٹا دوں گا واپس بعد میں تو امی نے پوچھے بیٹا کیوں چاہیے تو کہتے ہیں امی میں آپ سے یہ بات شیئر کر لیتا ہوں کہ وہ ایک ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں ایک طالب علم ہیں ان کی فیس ادا کرنی ہے اگر وہ میں وقت پہ ادا نہ کر پایا تو ان کے ایک پورا سال زائے جگہ ان کی تعلیمی کریئر ختم ہو جائے گا وہ ڈسارٹ ہو جائیں گے تو آپ مجھے ادھار پیسے دے دیں میں آپ کو ایک منت کے بعد واپس کر دوں گا لیکن مجھے ابھی ضروری دے پیسے تو امی نے نکال کے دے دیئے اور وہ دوسرے دن آ کے انہوں نے وہاں پر فیس ادا کی اور اس کے بعد اس پالب علم کی تعلیمیت پیریہ جو تھا وہ بحال ہو گیا اس کا دوست مجھے امیہ حبیف جو بتا رہے تھے کہ توقیر بھائی جب پنڈی آگئے تھے تو ہم لوگ ہموان جب شام کے ٹائم چائے کا کین کرتے کہ ہوتل میں چائے کے لیے چلتے ہیں تو توقیر بھائی کہا کرتے تھے کہ چائے کیا پیو گے چائے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہم چلتے ہیں اور خجور اور انار کا شیک پیتے ہیں اس سے خون زیادہ پیدا ہوگا جتنا زیادہ خون ہوگا جتنا زیادہ مریضوں کو دیں گے اس نے بڑی تیزی کے ساتھ معاملات زندگی کو بدلنا شروع کر دیا اس کا قرآن سے تعلق مضبوط ہوا اور اس کے اوقات نماز کے گرد گھومنے لگے توقیر بھائی جب جمعیت کے ساتھ منسلک ہوئے تھا انہوں نے بہت تھوڑے وقت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ تبدیل کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عام نوجوان تھے لیکن جب وہ جمعیت کے رفیق بنے امیدوار بنے تو انہوں نے خود کو متعلقہ پابند کیا تفسیر کے متعلقہ پابند کیا وہ باقائدگی کے ساتھ تلابت کیا کرتے تھے اور نمازوں کے بھی پابند تھے اور ان سب چیزوں کی گوائی ان کے دوست اور ان کے گھر والوں نے دی تو ایک تھوڑے سے عرصے میں خود کو اتنا زیادہ تبدیل کر لینا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فرد بہت ایکسٹر آرڈنری صلاحیت رکھتا تھا اور دوسروں کو واز اور نصیت کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن خود کو تبدیل کرنا اور تھوڑے وقت میں اتنا تبدیل کر لینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور اچھی صلاحیت رکھنے والے لوگ یہ کر باتے ہیں تو توکیر بھئی کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ انہوں نے تھوڑے وقت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ تبدیل کیا اس نوجوان کی خوبیاں اس پیشرفت کا اندیاں دے رہی تھی کہ وہ اپنی قبیلے کی آنکھ کا تارہ بنے گا لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا رب زلجلال اپنے اس نیک بندے کو نوجوانی کی عبادت کے دوران ہی اپنے پاس بلانا چاہتا تھا جمرات کو شام کو آتا تھا جمعہ کو گھر رہتا تھا جمعہ گاؤں میں ہی پڑتا تھا اور ہفتے کی صبح پھر واپس آ جاتا تھا تو اس نے ہفتے والے دن صبح صبح جب تیاری کی تو اس نے جو کپڑے پینے نئے اس نے وہ وائٹ کلر کے کپڑے تھے اور بلیک اس نے اوپر سے جیکٹ پینی اور اللہ کی شان تھی چند دن کئی تو میمان تھا اس کا جہرے پہ وہ روپ تھا وہ ایک رونک تھی کہ میں تھوڑا دیر اس کو میں نے دیکھا کہ میں نے کہا جی یہ موٹر سائیکل پہ آتے ہو جاتے ہو موسم ٹھیک نہیں ہوتا ہم آ رہے ہیں بارشیں بہرہ ہوتی ہیں موٹر سلپ ہو جاتی ہیں گاڑی سلپ ہو کے اوپر آ جائے تو موٹر سائیکل نہیں لائے کرو مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے ابو جی آنیدہ نہیں لاؤں گا اس خوبصورت اور خوبصیرت نوجوان کے قاتلوں کو معلوم نہیں کہ انہوں نے ایک گولی چلا کر کتنا بڑا نقصان کر دیا انہوں نے اس کی ماں کو نا ختم ہونے والے دکھ اور باپ سے اس کے بڑھاپے کی امیدوں کو چھین لیا اس کے جاروں کی محفل کو بیرونق اور قوم کو مستقبل کے ایک معمار سے محروم کر دیا اس نقصان کی تلافی تو ناممکن ہے لیکن یہ بات سخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے کہ انتظامیاں اب تک قاتلوں کو گرفتار کرنے سے قاسر ہے میرا سوال یہ ہے مجھے یہ پرشانی ہے یہ تشنگی ہے کہ میرا جو مین مجرم ہے جس نے بچہ قتل کر دیا ایک ایلا ہکلوتا بیٹا تھا تین بینوں کا بھائی تھا میرے مستقبل کا ایک آثر ہے بار بار میں تھانے میں بھی جاتا رہتا ہوں بار بار میں سی پی او سے آر پی او سے ان سے میری مسلسل ملکاتیں ہوتی رہتی اور بار بار میں انہوں کو مطالبے کر رہا ہوں کہ مجرم کو پکڑا جائے مجرم کو گرفتار کیا جائے اس نے قتل کیا ہے اس نے کوئی ایک جوان بچہ قتل کیا ہے طالب علم قتل کیا ہے اور کسی والدین کا اکلوتا بچہ اور سہارہ ان کے مستقبل کا چھین لیا اور بینوں کا سہارہ اس نے چھین لیا پورے ملک کے طالب علم قاتلوں کی عدم گرفتاری پر سخت تشویش میں مبتلا ہے اور امن و امان کو بحال رکھنے والے اداروں کو خبردار کرتے ہیں کہ قاتلوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی صدا دی جائے تاکہ اس عظیم نقصان کی تلافی نہ سہی کم از کم زخموں پر مرہم تو رکھی جا سکے اور آئندہ کے لیے تخریب کاروں کو عبرت حاصل ہو سکے موسیقی